اللہ اکبر اللہ اکمر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفا اما بعد ناظرین اکرام اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے نفل نمازوں میں سے ایک نماز نمازِ کصوف یا نمازِ خصوف کے بارے میں احادیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ اس نماز کا حکم کیا ہے اس نماز کو کیسے پڑھتے ہیں اور اس نماز کے آداب کیا ہیں اور اس نماز سے متعلقہ دیگر مسائل کیا ہیں اس نشست میں انشاءاللہ ہم نمازِ ایدین کے بارے میں بات کریں گے نمازِ ایدین بھی نفل نمازوں میں سے ایک نماز ہے بہت مشہور نماز ہے اس کے بارے میں تقریباً سبھی مسلمان جانتے ہیں عید کے حوالے سے ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت میں دو ہی عیدیں ہیں عید الازحاء اور عید الفطر یہ دو ہی بنیادی طور سے عیدیں ہیں اور جمعہ کے دن کو بھی ایک طرح سے عید کا نام دیا جا سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں نے شریعت میں بہت ساری عیدیں بنا لی ہیں یہ خود ساختہ عیدیں ہیں ان عیدوں کو لوگوں نے اپنے ذہن سے تراش لیا ہے لوگوں نے خود بنا لیا ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں بات کے ادوار میں لوگوں نے بہت ساری بدات ایجاد کی ان میں سے ایک بدات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید بنائی جائے تو اس طرح کی دیگر عیدیں جتنی بھی عیدیں ہیں سب کی سب بدات اور خرافات کی قبیل سے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے صرف دو عیدیں بنائی ہیں انہی دونوں عیدوں پر اہلِ اسلام کو اکتفا کرنا چاہیے اسلامی تاریخ میں بہت اہم اہم واقعات ہوئے بہت بڑے بڑے مارکے فتح ہوئے غزوہِ بدر غزوہِ خنین فتحِ مکہ اور دوسرے بہت سارے واقعات ایسے ہوئے اسلامی حکومت کا قیام مدینہ کے اندر ان تمام کو بنیادی طور سے عید کا دن قرار دیا جا سکتا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابے کرام نے ان دنوں کو عید کا دن قرار نہیں دیا آئیے ہم عیدین کے بارے میں کچھ تفصیلات معلوم کرتے ہیں احادیث رسول کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال فرامین اور تخریرات کی روشنی میں سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیدین کا حکم کیا ہے یہ نماز سنت ہے یا واجب ہے دراصل نماز عیدین ہر مسلمان مرد عورت مستطیع پر واجب اور ضروری ہے اور وہیں یہ نماز ادا کی جائے گی جہاں تمام مسلمان ادگاہ میں ادا کرتے ہیں یہ نماز واجب اور ضروری ہے اس کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں کیسے یہ نماز واجب ہے صحیح بخاری کتاب العیدین اور صحیح مسلم کتاب صلاة العیدین اس میں حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نخرج فی العیدین کہ ہمیں عیدین میں لے جائیں کن کو لے جائیں العواتق وذوات الخضور و امر الحیض ان یعتزلن مصلا المسلمین سیہین کی روایت ہے حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کس بات کا حکم دیا کہ ہم آزاد عورتوں کو اور ساتھ ہی ساتھ خواتین اسلام کو اور پردہ نشین خواتین کو ہم اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے جائیں حتیٰ کی جو حائزہ عورتیں جن کو ماہواری ہے ان کو بھی عیدگاہ لے جائیں لیکن وہ مسلمانوں کی جو جگہ ہے وہاں سے زرہ کٹ کر کے بیٹھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علماء نے اس سے وجوب کا استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا تو بدرجہ علا مرد اس میں شامل ہیں امام شوقانی رحمہ اللہ نے اسی طرح کی بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ آپ نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ترک کرنا یہ واجب تو نہیں بتاتا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نماز واجب اور ضروری ہے تمام مسلمانوں پر علامہ شیخ العثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ جب عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ادگاہ جانے کا باقعدہ حکم دیا تعقیدی حکم حائزہ عورتوں تک کو حکم دیا تو مرد اس میں بدرجہ اولا شامل ہوں گے اس حکم میں مرد خاص طور سے شامل ہوں گے وہ خود بخود شامل ہو جائیں گے ان کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس حدیث اور امام شوکانی اور علماء محمد بن صالح علیہ وسلمین رحمہ اللہ کے اس قول سے پتا چلتا ہے کہ یہ نماز بنیادی طور سے واجب ہے لہذا کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں جائز نہیں درست نہیں کہ وہ اس نماز کو ترک کرے اس نماز کو چھوڑے اور اس لیے بھی کیونکہ اس سے جماعت کا اظہار ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں پیغام دیتے ہیں کہ ہم ایک ہیں اور ہم ایک ساتھ ایک دن میں ایک بار میں ایک ہی جگہ پہ نماز ادا کرتے ہیں ایک تو وحدت امت کا بھی پیغام ہے اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے دوسرا مسئلہ ایدین کے حوالے سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ نماز ایدین کا وقت کیا ہے نماز ایدین کا وقت سورج طلوع ہونے سے لے کر کے زوالِ آفتاب تک سورج کے زوال ہونے سے پہلے تک کا وقت اس دوران کبھی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن افضل وقت اول وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز اید میں بہت زیادہ جلدی کیا کرتے تھے ابتداء میں نماز پڑھتے تھے ایک قول اور ایک اثر آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جلدی کرتے تھے ایدین کے حوالے سے چنانچہ یزید ابن خمیر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ اید فطر یا اید ازہا کے دن نکلے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امام کی تاخیر کو بہت سختی سے لیا فَأَنْكَرَ اِبْطَعَ الْإِمَامِ امام تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ آئے چنانچہ بہت سخت اظہار نکیر کی اور اس پر اپنا احتجاج درج کرایا اور کہا اِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ حضرت عبداللہ ابن بسر کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فارغ ہو جائے کرتے تھے اور وہ وقت کونسا وقت تھا تسبیح کا وقت تھا تسبیح کا وقت کیا ہوتا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تسبیح کے وقت کی وضاحت کی ہے فرماتے ہیں کہ تسبیح کا وقت جاتی ہے اسی وقت کو ہم تسبیح کے نماز کے نام سے جانتے ہیں یا تسبیح کے نام سے جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے عید کی نماز پہلے پڑھنے کے حوالے سے باقاعدہ باپ قائم کیا ہے اور اس باپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رجحان یہی تھا کہ عیدین کی نماز اولے وقت میں پڑھی جائے سورج نکلنے کے فوراں بعد ہی یہ نماز ادا کر لی جائے چنانچہ انہوں نے باپ قائم کیا یعنی نماز کے لیے جلدی پہنچنے کا بیان اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن بسر کا یہ قول تعلیقاً امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باپ کے تحت ذکر کیا یعنی یعنی چاشت کے وقت ہم یہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے تھے تو گویا کی حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چاشت سے پہلے پہلے بالکل صبح ہی نماز عید سے فارغ ہو جاتے تھے اور نماز عیدین کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے تھے اور آج دنیا عرب میں اسی سنت پر عمل ہو رہا ہے آپ حضرات میں سے جو حضرات چانتے ہیں جو حضرات حالات سے واقف ہیں اور حرمین کے حوالے سے علم رکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ حرمین کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی وہاں سے نہیں جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اول وقت میں وہاں پہ فوراں نماز عید پڑھ لی جاتی ہے اور اس طرح سے نماز عید سے فراغت حاصل ہو جاتی ہے تو ان تفصیلات سے پتا چلا کہ نماز عیدین کا اولین وقت سورج کے طلوع ہونے کے فوراں بعد شروع ہو جاتا ہے اور یہی افضل وقت ہے اور اسی وقت نماز عدا کرنے شاہیے جیسا کی علماء کی تصریحات علماء کے باپ قائم کرنے سے اندازہ ہوتا ہے نماز عید کا آخری وقت کیا ہے نماز عیدین کا آخری وقت سورج کے زوال سے پہلے تک کا ہے سورج زائل ہونے کے بعد سے وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی زہر کا وقت ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہاں تک ہمارا جو وقت ہوتا ہے وہ شریعت نے عیدین کے لئے رکھا ہے چنانچہ حادیث کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے اور آئندہ ہم ابھی ذکر بھی کریں گے کہ ایک قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چاند دیکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ توڑ دو کل دوبارہ آنا چنانچہ وہ لوگ کل آئے اور اس طرح سے نماز عید عدا کی گئی اگر یہ لوگ زہر کے بعد آئے تھے یعنی زوال کے بعد آئے تھے اگر زوال کے بعد عیدین کے نماز پڑھنا درست ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نماز عدا کر لیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن چونکہ نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا اس وجہ سے اس دن نماز عدا نہیں کی بلکہ دوسرے دن پر صبح بلایا ان صحابہ کرام کو کہ دوبارہ دوسرے دن آنا اور اس دن کے بعد نماز عدا کی گئی ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عیدین کے حوالے سے کیا ازان اور اقامت کہی جائے گی تو نماز عیدین میں نہ ازان ہے نہ اقامت ہے بلکہ اگر ہو سکے تو الصلاة و جامعات کہہ کر کے یہ فریضہ ادا کیا جا سکتا ہے ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں اس بات کی دلیل صحیح مسلم کتاب العیدین کی وہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں فرماتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عدا کی عیدین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عیدین کئی بار عدا کی کبھی بھی نہ ازان ہوتی تھی اور نہ اقامت دونوں چیزیں نہیں ہوتی تھی اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کتاب العیدین اور صحیح مسلم کتاب الصلاة العیدین کے اندر یہ حدیث موجود ہے فرماتے ہیں لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَةِ نا تو عید الفطر میں ازان دی جاتی تھی نا ہی عید الاضحہ میں ازان دی جاتی تھی ان دونوں عیدوں میں ازان نہیں دی جاتی تھی اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان حدیث کی روشنی میں باپ قائم کیا ہے باب المشی والرکوب الى العید والصلاة قبل الخطبت بغیر ازان ولا اقامہ یعنی عیدین کے لیے پیدل اور سواری سے جانے کا بیان اسی طرح سے اس بات کا بیان کہ نماز خطبے سے پہلے ادا کی جائے گی بغیر ازان کے اور بغیر اقامت کے تو اس لمبے باپ سے بہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سارے مسائل کو حل کر دیا ہے عیدین کی نماز بغیر ازان اور بغیر اقامت کے ادا کی جائے گی تعداد رکعت کیا ہوگی ظاہرے کی عیدین کی نماز کی تعداد دو رکعتیں یعنی دو رکعتوں پر یہ مشتمل ہے نماز اس بات کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کتاب العیدین اور صحیح مسلم کتاب العیدین کے اندر یہ حدیث موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی یوم الفطری رکعتین لم یصلی قبلہ ولا بعدہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز دو رکعتوں پر مشتمل پڑی اور نہ تو اس سے پہلے کوئی نماز پڑی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نماز پڑی تو اس سے پتا چلا کہ عید الفطر کی نماز دو رکعت ادا کی جائے گی اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ تکبیرات عیدین کا ہے یعنی عیدین میں کتنی تکبیرات کہی جائیں گی جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے اشارہ کیا صحیح احادیث کی روشنی میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے سات تکبیریں کہیں جائیں گی اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں جائیں گی اس بات کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو سنن ابی دعوت کتاب الصلاة اور سنن ابن ماجہ کتاب ویقامت الصلاة کے اندر موجود ہے اور شیخ خلبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبرو فی الفطر والاضحہ فی الاول سبع تکبیرات وفی الثانیت خمسا سوہ تکبیرت الرکور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحہ کی نمازوں میں پہلی رکعت میں قرارات سے پہلے سات تکبیریں کہتے تھے اور دوسری رکعت میں قرارات سے پہلے پانچ تکبیریں کہتے تھے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو سنن نبی دعوت کتاب الصلاة کی حدیث ہے اور امام الوانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر میں پہلی رکعت میں قرارات سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرارات سے پہلے پانچ تکبیریں ایک بات تو یہ پتا چلی ان دونوں حدیثوں سے کہ عیدین میں پہلی رکعت میں قرارات سے پہلے سات تکبیریں کہیں جائیں گی اور دوسری رکعت میں قرارات سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں جائیں گی اسی طرح سے دوسری بات یہ پتا چلی کہ تکبیرات کے بعد قرارات کی جائے گی قرارات پہلے نہیں بلکہ تکبیرات سات اور پانچ کہنے کے بعد قرارات کی جائے گی نماز میں جو بھی صورت پڑھنا ہے صورت فاتحہ اور اس کے بعد اس کے بارے میں ہم ابھی مزید بات کرتے ہیں انشاءاللہ ایدین میں کون سی سورت کی تلاوت کی جائے تو سب سے پہلے تو سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے سعی بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پہلے سور فاتحہ نماز میں پڑھی جائے اس کے بعد سور اعلیٰ اور سور غاشیہ کے سلسلے میں بھی احادیث وارد ہیں اسی طرح سے سور قاف اور سور قمر کے بارے میں بھی احادیث وارد ہیں صحیح مسلم کے اندر دونوں ترے کی روایتیں موجود ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے دن سب بحصم ربک الاعلا اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الجمعہ کے اندر موجود ہے اسی طرح سے حضرت واقد اللیسی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں کیا پڑھتے تھے تو میں نے کہا اقتربت الساعتو اور قاف والقرآن المجید یعنی سورہ خمر اور سورہ قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے یہ حدیث بھی صحیح مسلم کتاب الصلاة کے اندر موجود ہیں تو ان احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ نماز عیدین میں قیرات کیا ہوگی تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یا پہلی رکعت میں سورہ قمر اور دوسری رکعت میں سورہ قاف تو ان دونوں میں سے جو بھی انسان کے لئے مناسب ہو بہتر ہو یاد ہو وہ ان دونوں صورتوں کی یا ان چار صورتوں میں سے کوئی صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں نماز عیدین کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں بہت سے اور مسائل ہیں جنہیں ڈسکس کرنا ہمیں باقی ہیں ان مسائل پر انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ہم آئندہ اپیسوڈ میں آئندہ نشست میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے اس لئے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ہم آئندہ اپیسوڈ میں آئندہ نشست میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمیں سنت کے مطابق نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں